موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کی خیدن میں حاضر ہوئی ہوں اس موضوع کا نام ہے چہرے کی کیل محصے اور چھائیاں ناظرین آج کل یہ تمام مسائل بہت بڑھ چکے ہیں اور بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس پرابرم کی وجہ سے بہت برشان ہیں اور یہ سکن کے لئے بہت تکلیفتے مرض ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیل محصے اور چھائیوں کی وجہ سے چہرے کی رنگت کے ساتھ ساتھ چہرے کی کشش بھی مان پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ کیل محصے کس طرح سے بڑھتے ہیں اور ان کے اسباق کیا ہیں ہمارے جسم کی جلد میں کئی غدود ہیں جن میں پسینے والے غدود کے علاوہ چکنائی تیار کرنے والے غدود بھی شامی ہیں جن میں ہتیلی اور تلویہ کے سوا سارے جسم پر ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان دو حصوں میں پسینہ تو آتا ہے مگر چکنائی نہیں ہوتی ہے ان غدودوں کے موں جلد کے مسامات میں کھلتے ہیں اب ازیر یہ خیال جانا چاہتا ہے کہ کیل محصوں کا سبب ان غدودوں کی سرگرنی ہے لیکن جتید طبی تحقیق کے مطابق چکنائی پیدا کرنے والے غدود سے آگے بالوں کی جنوں سے اوپر بھی بہت باری قسم کے چکنائی پیدا کرنے والے غدود موجود ہوتی ہیں اسی کی جگہ خون کی رگیں اور خون کی نشوما کرنے والے اہم جوز بھی ہوتی ہیں جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو جسم کا دفاعی نظام اس کی مرمت نہیں کر پاتا تو داک دھبے نمائی ہونا پھر ہو جاتے ہیں جسے ہم کیل محصے کہتے ہیں کیل کے پھٹ جانے پر تضاف جلد کو متورم کر کے وہاں سرخی اور درد کا سبب بتا ہے اگر کیل میں سوزش بھر جائے تو اس میں پیپ پڑ جاتی ہے جسے فنسی وغیرہ بھی کہتے ہیں تو جلد میں محصوں کا سبب ہس سے زیادہ چٹ پٹی گزاؤں کا استعمال بھی ہے اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کو مہواری میں دشواری آ رہی ہی ہو ایسی خواتین کو بھی سکن پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے چہرے پہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ہارمون جو ولوحت کے دوران جسم سے انڈروجن کا اخراج ہوتا ہے جس کا بنیادی مقصد جلد میں تیل کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس ہارمون کے غیر متوازی ہونے کی وجہ سے بھی جلد پر کیل محصے بن جاتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں تیز مسالہ چاہت اور فاسپورٹز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جن کے وجہ سے ان کے چہرے پر کیل محصے اور چھائیاں بننا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنی سکن کے سفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں ادم جوجو کی وجہ سے ان کے سکن پر دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین میں آپ کو کیل محصوں اور چھائیوں کی علامات بتاتی ہوں جو میں نے اس سے پہلے وجہات یعنی ان کے اسباب کا ذکر کیا ہے جس کے نتیجے میں چہرے پر پیپ بھرے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ان دانوں کو نوج لیا جائے تو سکن پر گہرے نشان پڑ جاتے ہیں بعض خواتین اور مردوں کو بغیر پیپ کے دانے نکلتی ہیں جو عموماً سیاہ رنگ کے ہوتی ہیں جیسے کہ گرمی دانوں کی طرح سرخ رنگ کے باریک دانے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے سکن پر بہت زیادہ خالی ہوتی ہے ناک اور گالوں پر کالے اور سرخ رنگ کی چھائیاں بندن جاتی ہیں جو چہرے پر بہت ہی بدنوا نظر آتی ہیں ان اوامل کے بعد چہرے کی جلدنا سے لٹک جاتی ہیں بلکہ چہرے کی مسامات بھی بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ چہرے کی شگفتگی اور رانائی بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو جلد کی اس تکلیف دے مرد سے نجات کے لئے تیاتی تطبیر اور پرحیز بتاؤں گی کیونکہ اس مرد میں ہماری روزمرہ کی خوراک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو سب سے پہلے کھانے والی غزاؤں جن میں دہی، دودھ، کریلے، مولی، گاجر، شلجن، چکندر، توری، قدو، انار، علو بخارہ، جامن یہ سب جلد کے ان امراض کے لئے موضوع ترین غزائیں ہیں انہیں اپنا معمول بنا لیں اسی طرح پرحیز میں تیز مرچیں، گرم سالے، کھٹی چیزیں، تلی ہوئی اشیاں، فاس فورڈز مغیرہ سے پرحیز کریں اور احتیاطی تدبیر میں صفائقہ خاص خیار رکھیں جسم کے جس حصے پر دانے نکلے ہوں یا چہرے کے دانے پر ہاتھ لگانے کے باقی سکن پر ہاتھ نہیں لگائیں ہاتھ کو فوراں دھوئیں اور ذہنی دباؤ، نزلہ، ذکام، نین کی کمی اور زیادہ سورج کی روشنی میں جانے سے بچیں دانوں کو ہرگز مت نوچیں اس کے علاوہ مسنوئی چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں مرچ مسالے، تار چیزیں، خضوصاً بزاری اشیاں خوردنی سے پرحیز ضروری ہیں ان تمام واقتوں پر عمل کرنے سے آپ چہرے یا جلد کے کسی حصے پر بننے والے کی محاصے اور چھائیوں سے بچ سکیں گے تو ناظرین اب میں آپ کو کیل محاصے اور چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج بتاتی ہوں جلد کے تمام امراض پر شمول کیل محاصے چھائیوں کے لیے علاج میں سب سے بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے کیونکہ اکثر ایلوپیتھیک ادوائیات مختلف سائٹ ایفیکٹس کے وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں حتیٰ کہ ان بزاری کریموں اور ادوائیات کا انفیکشن بعض اوقات جلد کے کینسر کا سبب بھی بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ خواتین و حضرات جلدی امراض اور جلد کی خوبصورتی کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج کو ہی درجی دیتے ہیں ہمارے ادارے کی ڈاکٹرز، حکمہ، سائنس دانوں اور فارمائسسٹ اور طبی ماہرین کی مکمل میڈیکل وارز نے مرز کی اصل اسواب کو متنظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی مشاہدات کی روشنی میں جلد پر بننے والے کیل محاصے اور چھائیوں کا مکمل علاج دریاب کیا ہے ہمارے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ جلد کی خوبصورتی کو متاثر کی بغیر ہی جلد پر بننے والے کیل محاصے اور چھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں اور ایک بات یہ کہ تحصیل دوخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو یہ مسئلہ دوبارہ دربیش نہیں ہوگا ہمارے پاس اس مسئلے کے شکار سیکھڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے مائن ہو کر علاج کرواتے ہیں تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ خدارہ مارکیٹ میں ملنے والی کیمیکلز والی کریموں اور دوسری ناقص مرہم کا استعمال تر کر دیں اور قدرتی دیل کا علاج پر ہی بروسہ کریں تاثیر دوخانہ پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد میڈیسن دیں اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے جل کے ان تقلیفتیں امراض کیل محاصر اور چھائیوں سے نجات کے لیے اس علاج کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ خون میں موجود فاسد مادوں کو مکمل طور پر فلٹر کرتا ہے جس سے صرف چند دنوں میں ہی کیل محاصر اور چھائیوں کا مزید بننے کا عمر رک جاتا ہے تاثیر دوخانہ کا علاج جل کو متاثر کیے بغیر ہی کیل محاصر اور چھائیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو ختم کرتا ہے اور آپ کو اس تقلیفتیں امراض سے نجات دلاتا ہے آخر میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اور آپ لوگ معلومات سے فائدہ حاصل کرسکیں ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پرگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگلے پرگرام میں نئے ٹوپی کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اس پرگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لئے تشریف لائیں تاثیر دواغانہ آئی ٹرپل ون اقبال روڈ متصل ٹاڈلر سکول نزد کمیٹی چوک راول پنڈی ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889 0321 955 2889 0334 955 2889 ہمارے لینڈ لائنڈ نمبرز ہیں 0515 777 696 0515 777 697 0515 777 3239 0515 530 536 ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696 0336 5777 697 0333 550 1390 0332 350 1390 آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی ہے تاسیردواخانہ gmail.com آپ ہماری ویب سائٹ بھی فیزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے تاسیردواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لئے 0331 560 7654 0332 560 7654 0315 5530 536 0312 577 3239